بورڈ بہت بڑی بورڈ لگے ہوئے تھے اور بورڈ بہت اچھاندار اور بہت خوبصورب دیکھ رہے تھے اس کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا میں ایک ویڈیو بناوں اور وہ میں ڈال دوں گا تو چلو گائز دیکھتے ہیں وریڈی بھی اور ساتھ میں لیں گے میٹ اور اس کے بعد لیں گے سامان جو زیارت پر بنا کے جو نیاز لے کے جانی ہے تو اس کے لیے جو بھی سامان ہلوے کا یہ وہ جو بھی ہے کاجو بدم ساگوی وہ اس میں کشمش گرہ ڈالتے ہیں تو یہ سب سامان پھائی کرنے کے بعد وہاں سے ہم کیری کرنے کے بعد نکلیں گے دہیں لیں گے چھٹنی بنانے کے لیے شام کی سیکھیں بھی ہم کو قبر کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ بلوگ بھی آپ کو پورا دکھانا ہے تو لیٹس کو چلتے ہیں اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو دی چینل آج میں لے کے آگے ہوں ایک اور ویڈیو میرے فیس بک پیج کے جتنے بھی میرے دوست ہیں ان سب سے جو ریکویسٹ ہے وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو میں لے کے جانے والا ہوں زیارت پر ہاں جی ہاں جی ہاں زیارت پر لے کے جا رہا ہوں جو رجوری بریج کے پاس اپنی زیارت ہے تو وہاں میں ہر سال کبھی کبھار مطلب جاتا ہوں کچھ بنا کے وہاں پہ دعا کرواتے ہیں بس دل سے جب مجھے فیلنگ آتی ہے کہ بابا جی کے درشن کرنے چاہیے تو میں چلا جاتا ہوں اور وہاں کے آئے ویڈیو بتاؤں گا اور ایک خاص بات ہے کہ آج آپ کو ایک میں ریڈی دکھانے والا ہوں ریڈی دیکھنا وہ مجھے بہت پیاری لگی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کا جو ہے چھوٹ ویڈیو بنا کے وہ بھی میں ڈال دوں گا اور اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو ڈی چینل میں اسی میزبان آپ کے لئے لے کے آگئے ہوں ایک اور ویڈیو کی دھماکے دار آج کا ویڈیو بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں زیارت پر اور زیارت پر جا کر ہم کریں گے دعا اور دعا کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں سامان لانا ہے جا کے دکان سے حلوہ وغیرہ یہ وہ جو بھی ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ڈامتے ہیں اس میں دیسی گی وغیرہ بھائی کرنا ہے تو اس سے پہلے جو ہے ہم کو شام کی سیخوں کا جو ہے دیلو ٹین کے حساب سے جو بنتی ہیں اس کا سامان بھی کیری کرنا ہے میڈ لینا ہے میڈ لینے کے بعد میڈ کٹنگ کرنا ہے کٹنگ کرنے کے بعد جائیں گے دہی لینے کے لیے دہی لینے کے بعد آئیں گے واپس روم پر اور پھر ہم اس کو مینیشن کر کے رکھ دیں گے تاکہ شام کو سیخیں جو ہے ہماری بہت زیادہ سوادلی بنے اور اچھی بنے اور دوسری بات ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک میں نے ریڈی دیکھی تھی مجھے بہت ہی وہ پیاری لگی بہت ہی پیاری تو اس کا ایک شوٹ لے لیں گے دیکھنا وہ ریڈی بہت مجھے پیاری لگی میں ان بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جنہوں کو پتا ہے کہ گھر بیٹھے کام نہیں ہیں یا کام نہیں کر رہے ہیں یا گھر پر ایسے بیٹھے ہیں بیکار تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ ایسی ریڈی لو اس کو نہیں بنتی ہے وہ میرے پاس آؤ میں اس کو بنا کر دوں گا میں اس کو بتاؤں گا راستہ کہ ایک پانچ سو سے لے کے ہزار پر تک وہ کیسے کمائے ڈیلی کا اور کیا کام کرے وہ تو ویڈیو کے دیئے کے لنک کی ڈسکریکشن میں جا کے آپ جو ہے مجھ سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں میں نمبر اپنا مینچن نہیں کروں گا لیکن میں انسٹاگرام پر آئیڈ ڈال میسج آپ کر سکتے ہیں مجھے تو میں آپ سے بات کروں گا ویڈس اپ پر میسج کریں گے تو ہم وہاں پر بات کر کے مل سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے آپ کو مات سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ وہ ریڈی جو تھی مجھے بہت پیاری لگی اور وہ بتاؤں گا وہ بنی کیسی ہے بہت پیاری لگی ہے اس کو لال بورٹ جو بنوا کے لگائیں تو بہت اچھی بنائی ہوئی ہے اور اس کے ٹائر جو ہیں وہ بائک کے لگائے ہوئے ہیں اس میں مطلب دوسری ریڈی والے جو سائیکل والے ٹائر ہوتے وہ نہیں ہیں اس میں جو ہیں وہ بائک والے ٹائر مضبور ٹائر لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر اگر آپ پانچ ساعت اور دس گونیاں اگر آلو کی بھی لاد دو تو اس کو فرق جو ہے نہیں پ� تو لیٹس گو چلتے ہیں آپ کو لکھاتا ہوں میں وہ ریڈی یہ ہے وہ ویڈیو میں بنے رہے ہیں میرے فیس بک پیج کو جو ہے آپ فالو کر لیں اور کومنٹ کر لیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ آپ سے میں کچھ نہیں مانگتا بس آپ کے پاس موٹیویشن گیان گیان جو ہے گیان جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ہاتھیار ہے اس کے پاس گیان نہیں تو کچھ نہیں وہ تو کھالی ہے سمجھے بہت بڑیا کام کر سکتے ہو ویڈیو پر لائک کر دینا کومنٹ کر دینا شیئر کر دینا دیکھ رہے ہو اس کی ٹائر دکھاؤں ٹائر بائک کی لگا ہے من دیکھا یہ بائک والے ٹائر گھائے ہیں اس کے اوپر اگر آپ میں بولتا ہوں 10 یا 20 گھونیاں پڑ جائیں گی اس کو کو پروہ نہیں ہوگی یہ نہیں ضبورت ہے اور یہ اپنی بائک کی دکھان ہے یہاں مرگے کی دکھان نہیں نہیں ہر سپریڈ کی کا جو ہم مرگم دیسیں ملے گا ہر دیسیں ملے گا ہر